میر صادق عمرانی صاحب اب چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں دعوات خطاب دوں گا میر چنگیز جمالی صاحب کو برپور تعلیو سے استقبال کریں میر چنگیز جمالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیہا بجو جیہا بجو آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوان فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئی ویران میکدوں کا نصیب سمر گیا اسلام علیکم میں خوش آمدید کہتا ہوں ہر دل عزیز نوجوان رہنما سالار کاروان چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بٹو صاحب کو نصیب آباد آنے پر میں دل کی گہرائیوں سے بلوچستان کی پیپلز پارٹی کے اپنا تمام ساتھیوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آج کے میزبان سردار دادا بابا غلام رسول اور میرے چچا سردار فتح علی خان عمرانی صاحب کا ماں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی میں ان کو چیئرمین صاحب زرداری صاحب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں جناب چیئرمین اس میں کوئی دورائے نہیں کہ آپ نے صبر بردباری دور اندیشی اور صد سکندر عبور کی جس کی کوئی مثال نہیں محترمانے جمہوریت اور قوم کے لیے بے پناہ صحبتیں تکالیف سہیں جناب صدر زرداری بھی ملک کو قوم کے لیے ڈٹ گئے جناب چیئرمین یہ حق پرستی یہ غریب پروری تو آپ کی وراثت ہے جس خندہ پیشانی سے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا اور جمہوریت اور قوم کی بقا کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے اس کی نوید نہیں یہ ہم جیالوں کے لیے ایک فقر ہے میں آپ کو چیئرمین صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ نصیر آباد الحمدللہ سردار فتح علی عمرانی اور سردار زیادہ بابا گلام رسول کی وجہ سے ہمارے امیر صادق بابو امین انشاءاللہ نصیر آباد کو مضبوط قیادت دیں گے اور میری تو اور بھی یہاں پہ مہربانی کے سردار حارون جمالی فیصل خان یہ ہمارے جمالی خاندان کے لوگ یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ جعفر آباد صحبت پر میں خوصہ برادری کے ساتھ دوسروں ساتھیوں کے ساتھ مل کے گولہ برادری کے ساتھ مل کے ہمارے اس سے بڑے اور خوش قسمتی کے نواب سنہ اولا زہری چیف آف جلوان بیدر آگئے ہیں ہمارے براوی بیلٹ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا تعاون بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے جالے بنیں گے یہ جو میرے مطبرین مدزیر جہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں جانا ابھی آگے آئندہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے یہ آپ سب خود دیکھ رہے ہیں ایک منٹ سر ایک منٹ میں ابھی شوٹ نہیں گئے جناب چیئرمن ناہل حکمرانوں نے ملک کی تباہی کے دانے پر لاکھڑا کیا ہے موجودہ قمرانوں نے بلوچستان کو مزید تاریخیوں میں اور دلدل میں ڈالا ہے ہمارا علاقہ بدترین آبی قلت کا شکار رہا کیسان مزدور بے روزگاری میں آگئے تو اس کے لیے میں نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی تو صدر صاحب نے وائدہ کیا تھا کہ گڑو بھراج سے لے کے بلوچستان کی حد تک وہ پٹ فیڈر کی لائننگ کر کے دیں گے ن ن ن ن ن و سی کا کام شروع ہو گیا ہے جناب تو وہ ہمیں آپ نے گھننگ تک ہمیں جو ہے ڈی سلٹنگ اور اسٹرکچر بنا کے دینا ہے اس کے علاوہ میرے یہ بھی گزارش ہے کہ اگلے ہفتے تک ہمارا سندھ کا سی ایم اور بلوچستان کا سی ایم آپس میں بیٹھیں ایریگیشن کے معاملات عرصہ کے معاملات کو خوشک فہمی سے اور بردباری سے حل کریں اس کے علاوہ سر میں آپ کو بتا دوں جس طرح آپ نے سندھ میں خاص طور پر ہیلتھ کیر کے بارے میں بہت کچھ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ادھر نصیر آباد میں نائی سی وی ڈی کا بھی ہونا چاہیے گمبٹ انسٹیوٹ کا بھی سینٹر ہونا چاہیے اور ہائر ایڈیوکیشن کے لیے آئی بی اے کا بھی سینٹر یہاں پر ہونا چاہیے ایک منٹ سر آپ صبر کریں میں پریزیڈنٹ میں بات کروں گا صبر کریں آپ جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں پندال شاہد اس بات کا اگر کوئی دلدل سے اس مشکل سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے ہمیں یقین ہے پیپلز پارٹی کا عوام دوست نظریہ آپ کی دانشمندی اور صلاحیتوں سے صوبے کے پائیدار ترقی میں کام ہوگا جناب بلوچستان کی غیور عوام آپ کے فلسفے فکر کی بلندیوں کو دل میں گھر چکی ہے اپنے گھر کے جائی ہے بلوچستان کے کھوچے کھوچے میں جیانہ پیدا ہوگا پیپلز پارٹی ہوگی انشاءاللہ آنے والے الیکچن میں آپ کو ریزنٹ ملے گا آپ جیانہ بھی وزیر اللہ بنائیں گے آخر کا میں ایک شیر کہتا جاتا ہوں رات ہر چند کی سازش کی طرح گہری ہے صبح ہونے کا مگر دل کو یقین رکھنا ہے تو میں پاکستان زندہ باد بلوچستان جیانہ پوچو جیانہ پوچو جیانہ پوچو جیانہ پوچو ہم بے بلا